میں خدا کی قسم کہتا ہوں اللہ کی قسم کہ اس درگہ سے زیادہ دیکھنے کی چاہت مجھے کسی اور درگہ کی نیتکی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ویلگم بیک ٹو چینل میں ہوں آپ کا دوست آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آمیر احمد بلوگ تو آج سنیچر ہے سنڈی نہیں ہے وہ چھٹی نہیں ہے خیر میں کسی کام سے صرف ویلار کی طرف جا رہا ہوں تو وہاں پر میں نے ایک بار واسعی اور ویلار کی پیچ میں ایک درگہ شریف دیکھے تھے دور سے دیکھے تھے اب تھوڑا اندر تھے اس کے لئے میں جا نہیں پایا تھا وہاں پر تو اب کنفر مجھے یاد نہیں ہے کہ کدھا تھی وہ درگہ شریف تو آج میں نکل رہا ہوں یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ دو جب وہاں پر اور وہاں پر پوجش کر کہ میں دون پا ہوں وہ جگہ کہاں ہتی تو انشاءاللہ دو جب اگر وہ جگہ مل گئی تو آپ کو ادھر کی زیارت بھی کر رہا ہوں گا انشاءاللہ دو جب میں بھی زیارت کروں گا پاٹیا وگرہ پڑیں گے اور آگے جو بھی اگر کچھ مالوں پڑھ پایا تو اس جگہ کے بارے میں آپ کو میں ضرور بتاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں آج میں آکرہ جا رہا ہوں ندیم بھائی تھا ہاتھ میں نہیں ہے تو ویڈیو ریکارڈنگ اور سب شوٹنگ وگرہ مجھے ہی کمی ہے اور موبائل سے ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں تو کیمرا وگرہ سب میں نہیں ہے میرے اچھا آگے چلنے سے پہلے ہم دروش شریف کی فضیرت سن لیتے ہیں پیاری آگا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا محفوم ہے کہ مجھ پر قصد کے ساتھ دروش شریف پڑھو تمہارے گناہوں کے لئے مغصورت ہے تو آئیے اب ویڈیو شروع ہو چکا ہے تو الحمدللہ ویڈیو شروع ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دروش شریف ہے تو اس دروش شریف کو انشاءاللہ دو جلللہ آپ پڑھنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ جہاں تو ویڈیو قتم ہوتے ہوتے آپ کا ہزار مرتبہ دروش شریف انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور آپ سے عرض ہے کہ ہزار مرتبہ یا تین سو تینہ مرتبہ تو کم سے کم روزان دروشے دروش پڑھا کریں چل انشاءاللہ دو جلد ملتے ہیں آنکھے میرے رزا پیارے رزا میرے رزا پیارے رزا اچھے رزا سچے رزا دیکر سنت آلہ حزرت مخزن عظمت آلہ حزرت فخر ملت آلہ حزرت رب کی نعمت آلہ حزرت باعث برکت آلہ حزرت بہر سعابت آلہ حزرت آیا تو زیشان آیا تو زیشان آیا تو زیشان بن کر اے امام احمد رزا اے امام احمد رزا اے امام اہل سنت اے امام محمد رزا اے امام اہل سنت اے امام محمد رزا ناظرین الحمدلللہ ہم جو ہے بابا بابن شا رحمت اللہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں آپ جیسے ماشاءاللہ خوبصورت یہ درگا شریف پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کا بھی ہم نے ولوگ بنایا ہے کل دن پہلے ہی تو آپ کو آئی پٹن پر اس کا لنک بھی جائے گا اور باقی آپ نورملی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ بارگاہ ہے تو یہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے اگر possible ہوتا ہے تو اب جیسے ہم یہاں پہنچیں یہاں تقریباً شاید 10-12 کلومیٹر ہوگا جہاں پہ ہمیں جانا ہے پلاہ ہم پہنچیں گے وہاں پر میرا کام میں کام کرلوں اس کے بعد انشاءاللہ دو جل وہ درگا جس کو میں ڈھومنے نکلا ہوں تو اس کو سلام میں نے پیش کر دیا آنے کے ڈائم میں میری نیت ہے کہ میں یہاں فاتحہ پڑھوں گا تو آئیے ہم جو ہے اب نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم جب سیکھتے ہیں آج انشاءاللہ دو جل کو سکھ لیتے ہیں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا نماز کی اہمیت آپ میں سے اکثر لوگوں نے جو ہے 10th year 12th کے exam Z ہوں گے جیسے انٹر وغیرہ بھی کھا جاتا ہے تو اس انٹر کے exam میں ہمیں hall ticket چاہیے ہوتا ہے hall ticket اگر ہمیں پاس نہیں ہوگا تو کیا ہمیں کوئی examiner بیٹھنے دے گا شاید آپ بھی چانتے ہیں کہ ہم without hall ticket exam میں نہیں بٹھ سکتے یعنی ہمارا پیسہ نہیں ہوتا ہم پاس ہوئے کے پیل ہوئے جب hall ticket ہوگا تب ہی ہمیں exam میں بیٹھنے کے لئے دیا جائے گا تو نماز بھی ایک طریقے سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے جو ہے نماز کا سوال ہوگا جس میں کامیاب پائی وہ کامیاب ہو اور جس کی نمازیں درست نہ ہوئی یا جس کی نماز ہی نہ ہو تو وہ رسوا ہوگا تو اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ hall ticket ہے اگر ہم نماز پڑھتے رہیں گے ہمارے پاس hall ticket تیرے انڈ سے بتا رہو کہ اس کو اس طریقے سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا گویا کہ نماز جو ہے ہماری hall ticket ہے تو ہمیں hall ticket تیار رکھنا چاہئے پچھو وقتی نماز انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے نماز کا سوال نہیں کریں گے انشاءاللہ چلتے ہیں انشاءاللہ آگے اور آگے پھر ملاقات ہوئی اے امام محمد رضا اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا آلہ حضرت آلہ حضرت اے امام محمد رضا ناظرین الحمدللہ ہم نے نماز ادا کر لی ہے ہم پارگ ہو چکے اپنے کام سے جو میں کام کے لئے آئے یہ پیچھے پیچھے جو آپ کو یہ روپ دکھ رہے ہیں یہ روپ اوپر جاری روپ یہ جو یہی مسجد میں میں نے نماز پڑھی ہے چھوٹی مسجد ہے مگر ماشاءاللہ خوبصورت اچھی ہے الحمدللہ سنی مسجد ہے تو اس کی وقت میں آپ کو زیادہ کرائے رہا ہوں چلتے انشاءاللہ زوجل پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ہمیں آلہ حضرت آلہ حضرت اے امام محمد رضا زور باطل کا زلالت کا تھا جس دم ہند میں زور باطل کا زلالت کا تھا جس دم ہند میں تو مجدد بن کے آیا اے امام محمد رضا تو مجدد بن کے آیا اے امام محمد رضا تو ناظرین ایک اچھی کا حبر ہمارے پاس یہ ہے کہ الحمدللہ کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے وہ درگا کا جو لوکیشن ایم بھی لگیا ہے میپ پہ جو نام لکھا ہے وہ ہے پیر بابا درگا تو یہاں سے تقریبا 10 کلومیٹر ہے چلتے انشاءاللہ زوجل آگے اور آپ کو زیارت کراتا ہوں امید ہے آپ دروش شریف پڑھ رہے ہوں گے کنٹینیوز تو دروش شریف پڑھتے رہیے انشاءاللہ زوجل آگے چلتے اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا آلہ حضرت آلہ حضرت اے امام محمد رضا آلہ حضرت آلہ حضرت اے امام محمد رضا اہل سنت کا چمنسر سبز تھا شاداب تھا تازگی تو اور لایا اے امام محمد رضا تُو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا تُو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا اے امام محمد رضا اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا 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 کیا گو اللہ کی بنا راستہ نہیں دکھا جی رہا ہے یہاں پہ یہ بیچ میں ہے کھیتی واری وغیرہ ہے اور وہاں پہ بیچ میں یہ درگا شریف ہے اور آگے میں آپ کو پانی دکھا جاتا ہوں یہ پورا پانی وغیرہ یہاں پہ ہے سب پانی ہے کہ یہ چڑھے تو جانے کا راستہ تو نہیں ہے میں انشاءاللہ آگے اور چلتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اگر راستہ مل جائے تو آپ کو زیادت کرانے کوشش کروں انشاءاللہ علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تغریر میں علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تغریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا تو ناظرین ایک بھائی نے بتایا کہ راستہ ہے اب آگے سے راستہ وہ میں کور کر رہا ہوں تو آپ کو ویڈیو بھی دکھایتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ راستہ ہے آپ دیکھیں گے مٹی ہے مٹی پہ سے جانا پڑ رہا ہے آج میں مس کر رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز ندیم بھائی کو کاش ہوتے ساتھ میں مزہ تک کافی یہ دیکھیں باجو میں جھیل ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے کافی اچھی ہوا آ رہے ہیں الحمدللہ کیا اللہ کی شان ہے الحمدللہ تو یہ جھیل بہ رہی ہے پاس میں سے اور اس طرف ہے درگہ اب آگے آگے تک کہاں تک راستہ ہے کچھ بتا نہیں ہے ہم پہنچ پائیں گے یہ بھی confirmation نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آگے جاگے دلدل ہوا یا اگر پروپر جگہ نہیں ہوئی تو میں آگے نہیں جا پاؤں گا تو اب کھر یہاں تک تو پہنچیں اللہ کرے ہم آگے ہی پہنچی جائیں زیارت ہمیں نصیب ہو جائے تو کھر جگہ بہت ماشاءاللہ خوبصورت ہے بہت مزہ آ رہا تھنڈی رہنڈی ہوا چل رہی ہے الحمدللہ قریب ہے ہم درگا شریف کے پاس کچھ دیر میں انشاءاللہ بتایا ہے لوگوں نے یہاں پہ کچھ ملے تو انہوں نے بتایا ہے کہ آگے تک شاید راستہ ہے چلیں انشاءاللہ کنٹینئے کرتے ہیں درگا شریف دیکھ کر آپ کا طبقہ دل خوش رہے گا الحمدللہ بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے ماشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریہ بہایا اے امام محمد رضا ہے بدرگاہ خدا تار آجز کی دعا ہے بدرگاہ خدا تار آجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایا اے امام محمد رضا تجھ پہ ہو رحمت کا سایا اے امام محمد رضا اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا آلہ حضرت آلہ حضرت اے امام محامد رضا آلہ حضرت آلہ حضرت اے امام محامد رضا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ سے ملا دے ناظرین ان کے بارے میں کرامت میں کیا بتاؤں آپ کو کہ یہ تالہ یہ تعلہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ تعلہ یہاں پہ لگا ہوا ہے پھر بھی ہم نے رحمت اللہ زیارت کی آپ نے بھی زیارت کی میں نے بھی زیارت کی اب یہ زیارت کیسے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہی میں یہاں پہنچا تو ایک حسرت یہاں پہ آئے یہ دیکھیں یہ جا رہے تو یہ یہاں پہ آئے اور چاوین کے بعد رہتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پہ نا کچھ دے پہلے جا چکا تھا میں موبائل مول گیا تھا تو میں موبائل لینے آیا اب آپ بتائیے الحمدللہ مجھے ترکتا کہ بلاوا تھا اور اس کے لئے میں نے زیارت کر لی آپ نے بھی زیارت کیلئے سوچیں نا کتنی اتفاقی بات ہے کہ بلکل جس وقت میں پہنچا میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ تالہ ہے کی نہیں بلکل میں اس وقت پہنچا تو وہ بھی ساتھ میں ہی پہنچے یہ دیکھیں دوسرا اس کا گیٹ ہے یہاں پہ تالہ وغیرہ نہیں ہے تو دو گیٹیں تالہ ادھر ہے تو اب آپ بتاؤ اس سے ادھا کیا آپ چاہیں گے کہ ہمیں on the spot live کچھ دیکھنے مل جائے تو یہ الحمدللہ اللہ کے ولی کشان ہوتی ہے حضرت سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ اس کو درگاہ دیکھ رہے کرتا ہوں اتنا مجھے کچھ علم نہیں ہے ان کے بارے میں شریف اگرے جاننے ہیں تو سپارا گاؤں یعنی جو نالا سپارا کے اندر گاؤں پڑتا ہے تو وہاں پر جا کے لوگوں سے بوشنا پڑے گا مجھے اتنا نولیج نہیں ہے تو وہ مطلب یعنی اتنا بات بھی نہیں یعنی کر رہے تھے جلدی میں تھے کہیں جا رہے تھے ایکچلی وہ موبائل بھول گئے تھے اس کے لئے یہاں پہ آئے تھے تو اس وجہ سے زیادہ بات نہیں ہو پائی وہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیرتہ فرمائے الحمدللہ تو یہ ہوتی ہے چاہت جب انسان کو چاہتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا کروائیتا ہے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم کہ اس درگات سے زیادہ دیکھنے کی چاہت مجھے کسی اور درگات کینے کیونکہ باقی سب درگاتوں میں جب چاہوں اگر صحیح سلامت تو جا کے دیکھ سکتا ہوں اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو بٹ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ راستہ نہیں ہے اور پھر کس راستے سے ہم گزر کے آئے اور کیا کیا ہوگا میرے دل پر کیا بزردی میں آپ کو نہیں بتا رکھتا کہ میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں میں اتنا دور آیا ہوں کیسے پہنچوں گا کیا ہوگا اور یہاں پر بھی آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ دعالہ لگا تھا پھر بھی تالہ کھولنے کے لئے وہ جو حضرت آئے کچھ دیر کے لئے یعنی منٹوں کے لئے وہ آئے میں نے زیارت کے میں نے کہا حضرت ایک ویڈیو نکل لوں تو میں نے کہا ٹھیک نکل لوں تو فٹا فٹ میں نے ویڈیو نکالا فاتحہ پڑی اور درگا کے باہر نکل گئے تو یہ ہوتی ہے اللہ کے ولی کو شان وہ جس کو چاہے اللہ کے فضل سے کاموشی کے متعلق ایک اللہ کے ولی کا کال سنتے ہیں حضرت سیدنا صوفیان بن وینا رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کاموشی جو ہے ایک عالم کا وقع ہے وقع آپ سمجھتے ہیں اور ایک جاہل کا پردہ ہے یعنی عالم اگر کاموش رہے تو اس کا وقع ہے اور اگر جاہل کاموش رہے تو اس کا پردہ ہے یعنی آپ نے بھی کئی بار مرتبہ دیکھا ہوا کہ کوئی جو ہوتا ہے جس کو دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے سکتا ہے کہ با وقع آدمی کوئی بڑا آدمی ہے جب وہ موہ کھولتا ہے تو ایک لوگ ارے یار یہ تو ایسا یہ انسان دل میں ہی سوچتا ہے ارے ہمیں تو لگاتا ہے یہ اچھا بڑا آدمی ہوگا اور یہ تو بچکہ نہیں باتے کرتا ہے تو یہ کاموشی جو ہے وہ جاہل کا پردہ ہے تو انسان کو کاموش رہنا چاہیے اس سے اس کا وقع بڑتا ہے تو عالم کا وقع ہے خاموشی اور جاہل کا پردہ ہے خاموشی تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے اسلام اسی بات کی تعلیم ادھا ہے کہ ہمیں زیادہ زیادہ خاموش رہنا چاہیے کیونکہ کل برودے قائمت جو بھی ہم کہیں گے وہ ہمیں تب تی تامبی کی زمین پر اور سورج جو سوامیل پر ہوگا آگ بڑ سارا ہوگا وہ تب ریو کی تامبی کی زمین بری بات زبان تھی نہ نکالے اور فالتو بات بھی نہ کریں تو یہ ہی اسلام سکھاتا ہے کم بولا کریں خاموش رہا کریں ٹھیک انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ازواجل ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ مل جائے ہم اس کے علاوہ درگاہ ویڈیو کے علاوہ کافی شوشل ٹاپک پر بھی ویڈیو بناتے ہیں آپ چینل میں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو شیئر کرنا مد بھولی گا ملتے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن تو ایمان پتا آتا گئے ایمان یہ کہتا گئے میری جان یہ ہے جانے 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 بھی ماں ہے جانے 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 بھی ماں ہے ملتے انشاءاللہ